پاکستانی بوئیز ری ایکٹ میں ہوں حمزہ میں ہوں باس اور آج ہماری ویڈیو ہے وہ کچھ سپیشل ہے ایک ہپ ہپ سانگ ہے جو کہ روہنگیہ کے جو وہاں کے مسلمان ہیں تو ان کے لیے یہ مطلب گائے سنگ کیا ہے بلکل جو بنگلدیش میں آکے ریفیجی ہیں تو اس کا ٹائٹل جو ہے شامیر بشو چائے بائی طبیب اینڈ رانا تو گلی بوئی تو انہوں نے یہ جو ہے یہ ایک ریپ ٹائپ سانگ جو ہے انہوں نے وہ کیا اور سپیشلی جو ماینمار سے وہاں کے ریفیجیز آتے ہیں مسلم ریفیجیز میں آتے ہیں بلکل تو ان کے لیے ایک سپیشلی سانگ انہوں نے گیا ہے تو اور ان کی لائف کو ریپریزنٹ کی ان کو ایک ٹریبیوٹ ٹائپ دیا ہے اس طرح ہے ان کے لیے تو وہ وہاں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو ایک ڈیفرنسی سٹوری ہے لیکن ان کی مطلب دل افضائی کے لیے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں جو یہ سانگ انہوں نے کیا ہے تو آج ہم اس کو دیکھیں اور اس پر ہم ریاکشن دیں کہ یہ مطلب انہوں نے کس طرح کیا ہے بلکل جو بنگلدیش میں ہیں جو انمار سے ہیں تو ان کے لیے سانگ انہوں نے گئے ہیں بلکل تو ہم لوگ اس سے پہلے سانگ پر ریاکٹ نہیں کر رہے تھے تو ہم لوگ نے صرف بنگلدیش آرمی سانگ پر ریاکٹ کیا تھا اور سانگ پر بہت زیادہ میسیجیشنز آ رہی تھی کہ آپ اس سانگ پر ریاکٹ کریں وہ تم ہی جائے ہونا کچھ اس طرح سانگ تائین کا وہ کافی شاید پاپولر سانگ ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے اور ڈیفرنٹ لوگوں سے ہیں تو ہم لوگ سانگ سپیس کے ریاکٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ ہمارا جو چینل تا وہ انڈر ریویو چل رہا تھا اور جو سانگ ہوتے ہیں جو میوزک ہوتا ہے اس پر ڈائریکٹ کوپی رائٹ آ جاتا ہے آپ کے اوپر کوئی 10 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کا بھی ہوتا ہے میوزک کو کسی اور کا تو آپ پر ڈائریکٹ کوپی رائٹ آ جاتا ہے تو اس کوپی رائٹ سے پر چینل کے ریویو میں ایشوز بنتے ہیں تو ان سے بچنے کے لئے ہم لوگ جو تھے وہ اس پر ڈائریکٹ نہیں کر رہے تھے اب ہم لوگ کش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ہائیستہ ہائیستہ جو آپ کے ریکویسٹ سے ان کو پورا کریں کیونکہ ریویو ہالا پروسس بھی آرموسٹ کمپلیشن فیز میں جا رہا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ کوپی رائٹ کا اتنا خیال نہیں رکھیں گے ہم آپ کے سجیشن کا خیال رکھیں گے تو آپ کے جتنے بھی سانگ کے سجیشن ہوں گے ہم آگے سے کوشش کریں گے کہ ہم ان سب پر ریٹ کریں تو آج اہم لوگ اس سانگ پر ریٹ کریں گے جو سپیشلی ریفیوجیز آف مینمار کے لئے بنائی گئی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں ضرور سپورٹ کریں تو شروع ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ شاید ریفیوجیز کیمپ ہے بلکل کافی زیادہ ہے بہت زیادہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہاں محنت بھی کر رہے ہیں لائکہ سرانی ہے کہ بس چھوٹے چھوٹے بچے بھی کام کر رہے ہیں سٹوور چھوٹے شروع کریں محنت بھی چھوٹے بچے ہیں محنت بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ٹھیک بھائی مجھے لیکن صب تائیٹلز ہی تو ان سے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں امیس کے ایک انجا جس ریس ریس اچھا اس خلال جس ریس 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 OK مجھے یہ خاند گیا ہے تو یہ دیکھن ملک کبھی ہے اگر ایسن بارے ممنون ما کالش آود ری خامد Info فوس طور پر ایران کاری بانگلدیش باہر طور بانگلدیش 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 بیش و دندتا باندیش بانگلدیش this site is yours and mine کافی زوجہ جسی سے مجھے بہت زیادہ ریفیجیز ہے بہت زیادہ شمیر بیشو چار تو گائز یہاں تک تھی ویڈیو اور کافی زبردست میسیج دیا بہت زبردست میسیج تھا اور وہ جو ریدم تھا جو بار بار پڑھتے کہ we want a world of peace we want education for all this right is yours and ours بلکل تو بہت زبردست تھا اور اس میں جو سنگر تھے جو پھر بات کر رہے تھے دونوں نے یہ بات کی کہ اگر آپ ان کو ایڈوکیشن نہیں دیں گے تو پھر یہ کرائمز کی اس میں ایکسپلائی ہو جائیں گے کیونکہ ان میں ایڈوکیشن نہیں ہوگا اور جو ڈریم ہم لوگوں نے دیکھا تھا ایک ڈیولپ بنگلدیش کا تو وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو جائے گا اس سے تو وہ یہی میسیج دے رہے تھے بنگلدیش کی گورنمنٹ ہے کہ انہوں نے ان کو ریفیوج دی ہے اگر آپ پورے اس کے لوگوں کو ریفیوج دے رہے ہیں لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ ایڈوکیشن دیں اگر آپ نے ایڈوکیشن ہے تو ایڈوکیشن سب کے لئے میں چاہیے بلکل ہمیں پتہ ہے کہ وہاں ہیں جو ان کے ساتھ ظلم اور ان کی ویڈیوز اور وہ سب کچھ ہیں وہ پورے انٹرنیٹ پر وائدل ہوئی ہے اور وہ سب نے دیکھئے تو یہاں پہ اگر وہ آئے ہیں تو اور جس طرح ہم نے سپورٹ کر رہے ہیں تو بہت مشکل کام ہے کہ اتنے سارے بلکل آپ ان کو سپورٹ کریں تو ان سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہیں اس میں جو بڑا رول ہے وہ یونائیٹڈ نیشنز کا ہے کہ وہ یونائیٹڈ نیشنز آ کے جو ہیں یہاں پر اپنے فنڈز اور اس سے جو ہیں ان بچوں کے لئے سکولز ریولپ کریں اگر یونائیٹڈ نیشنز ادھر آئے گا تو ایڈونٹ تنک سو کے لائک بنگلیدیش گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ ہے کہ وہ ان کو سپورٹ نہیں کرے گی بلکہ وہ ہاف ان کو میرے خیال سے فنڈز بھی دے دیں کہ ہاف فنڈز ہمارے لے لے اور آپ اپنے کر لو اور ان کے لئے ایڈیوکیشنل وہ سب کچھ رہے گی بلکل سب سے بڑا مشن یہ گی ہے کہ وہ جو بیس کا کام کرے تو اگر وہاں میں آنمار میں ان کے ساتھ جو ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ بلکل ہو رہا ہے اور ان کے لئے ڈیفکلٹی ہے وہاں پہ تو وہ ان کے گورنمنٹ سے بھی لات کرے ان کے لوگوں سے بھی لات کرے بلکل تو سب سے مہین مشن تو ان کا یہ گی ہونا چاہی ہے اس کے بننے کا مقصد بھی ہے یہ کہ سارے جو نیشنز ہیں وہ یونائیٹڈ رہے ہیں اور ان میں جو اگر کوئی مسئلہ ہو کوئی لڑائی ہو تو پھر وہ یونائیٹڈ نیشن آ کے سٹیپ ان کریں اور اس پرابلم کو سالف کریں اور جو پور کنٹریز ہیں ان کی ہیلپ کریں تو اس سانگ سے جو ہے جو جس سنگر نے گاہت تھا بی بینڈران ہے انہوں نے کافی ایک سٹرونگ میسیج دیا ہے جو بیسک مین ورڈز تھے کہ دنیا میں پیس اور ایڈکیشن اور اپنے ریٹ ساتھ ہیں دو ایسی چیزیں پیس کے بغیر میں نہیں کہ پیس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی بھی چیزیں پانی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کیوٹی ہے اور آپ پیس میں نہیں ہوں تو آپ کو پیس نہیں ہوں بلکل لائف کے لئے سب سے امپورٹنٹ چیزیں پیس ہے فریڈم ہے تو وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس کے پاس جو ایڈکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو نیو جنریشن اس کو ایڈکیٹ کریں اگر بیسک ایڈکیشن بھی ہو کہ صرف ان کو اچھے اور برے میں فرق پتا چلیں تو وہ بھی بہت زبردست ہے اور یہ میسیج بھی کافی زبردست تھا تو مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا بہت اٹریکٹیف لگا بہت زبردست لگا تو گائز یہاں تک ہی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں بلکل اگر اس طرح اور بڑا آپ کے ساتھ ہو بنگلہ دیش کے حوالے سے کہ وہ روہنگیا کیا مسلمانوں کے لئے مطلب کس طرح وہ سپورٹ کر رہے ہیں کیا کیا ان کی مدد کر رہے ہیں اگر ان پر کوئی ڈاکومنٹ ہوگا اس طرح کوئی ریلیٹڈ ویڈیو تو آپ ہماری ساتھ شیئر کریں اس پر ہم ضرور لائک کریں گے تو تینکیو گائز فور واشنگ اینڈ گوڈ بائی